السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرف آزالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین اللہ تعالیٰ کا دو نام یا رزاکو یا گنیو اس کو روزانہ جو مرد یا عورت صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کیا کیا فائدے دے گا وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اللہ کا نینانوے نام ہے نینانوے نام محمد سے دو نام میں آپ کو بتانے والا ہوں یا رزاکو یا گنیو ناظرین یہ کمال کا نام ہے اس نام کی فوائد جانیں گے تو آپ روز پڑھنے کی کوشش کریں گے خاص کر وہ حضرات جن کے پاس ریسک یا برکت یا دولتیں نہیں ہیں انشاءاللہ تورگو دالا لیکن ناظرین اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائک ان کو دبا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ناظرین یوتو دنیا میں بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں کچھ لوگ مالی حالات کی وجہ سے کچھ لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ناملنی کی وجہ سے بہت سارے دکھ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں کچھ لوگ اپنا درد چھپا لیتے ہیں لیکن بتانے والے ہمیں سے ایسے بھائی بہن ہیں جو اپنا درد مجھے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرفاز بھائی میں بے حد پریشان ہوں آپ میرے لئے دعا کریں کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو یقین مانئے میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لیے دعا تو کرتا ہوں کہ اللہ ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام نے ایک مقاسد کو پورا فرمائے آمن سو مامین لیکن کچھ چیز ہوتی ہے وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا ویسے ہی آج کا وظیفہ کمال کا وظیفہ ہے یا رضا کو یا گنیوں کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے زندگی میں ناظرین آج فجر کی نماز کے بعد آج سے یعنی جب سے آپ چاہیں کل پرسو ترسو جب بھی آپ چاہیں اس وظیفے کو اس دن سے شروع کر سکتے ہیں لیکن فجر کی نماز پڑھ ہی کر یہ وظیفہ کریں شروع اور آخر آپ کو ایک سو کیاون دفعہ جب بھی آپ پڑھیں تو شروع میں بھی اور آخر میں بھی دروش شریف پڑھ رہا ہے کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی عرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ درودِ ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دو نام یا رضا کو یا گنیوں کو جتنی دفعہ چاہیں آپ اتنی دفعہ لے سکتے ہیں انلیمیٹیڈ ٹھیک ہے جتنا آپ چاہیں اتنا اس کی فضلیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو مرد یا عورت پڑھتا ہے اللہ کا یہ دو نام اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے رزق کے لیے برکت کے لیے کمال کے لیے اور ناظرین کرز کی ادائیگی کے لیے دولت کے لیے تو اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے آپ کے گھروں میں اتنی رزق اتنی برکت اتنی دولتیں پہنچائے گا کہ آپ سنبھالے نہ سنبھال سکتے ہو آپ کی قسمت چمک جائے گی گھروں کی پریشانی دور ہو جائے گی زندگی خوشحالی سے گزرنے لگے گی جیسا چاہو گے آپ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفے کو پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ کیا کرتے ہیں خاص کر اشیائی ملک میں تو بہت لوگوں کو ایسا فائدہ ہوا ہے جو ہمیں کمنٹ کر کر بھی بیولتے ہیں تو صدق دل سے کریے گا یہ عمل کو آزمانے کی نیت سے نہ کریے گا اگر آزمانے کی نیت سے کرتے ہیں تو کوئی بھی وظیفہ آپ کے لیے اثر دار نہیں ہوگا حناظرین میری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پابند بنے تو آپ بھی نماز پڑھے اور نماز کی دعوت دے اگر آپ کے ایک ہدایت سے کوئی نماز پڑھانا شروع کرتا ہے تو آپ بھی سنیکی میں شامل ہو جارہے ہیں بات اچھی لگی تو عمل کریں چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائک ان کو دوارے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیارا سا لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو اپنا خیال رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ